اسلام علیکم ویورز پریشان ہیں اور اس کی وجہ سے میدے کے امراض میں مبتلا رہتے ہیں اور کھانا پینا حضم نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ڈیفنی اندلی کا بہترین دوائی ہے اگر اس کا ڈیڑھ سے دو مہینے تک استعمال جاری رکھیں تو آج سکرٹ نوشی چھوڑنے میں موامن ثابت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ نسوار اور چرز کو بھی کم کیا جا سکتا ہے اور آج کل کی جو سب سے خطرناک اور بہت زیادہ جو ہے نا پریشان کن عادت جو آج کل لوگوں کو پڑھ چکی ہے شیشہ پینے کی تو اسے بھی کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سکرٹ نوشی کی وجہ سے اگر جسم میں تپش محسوس ہوتی ہے اور بعد سے جسم تھنڈا رہتا ہے تو پھر وہ ارسینے کے البرم تھرٹی طاقت میں استعمال کر سکتے ہیں پندرہ دن تک پانچ پانچ یا دس دس کترے جو ہے نا آدھا کپ پانی میں ملا کر پی سکتے ہیں اس سے جو ہے نا ان کے جسم میں وہ جو اس کے بد اثرات کی وجہ سے جسم میں جو ہے نا ہیٹ یا تپش بڑھ جاتی ہے تو اسے بھی کم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دانتوں پر جو پکی پلک یا پلیک جم جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اسٹیف سگیریہ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر صاحب استطاعت ہوں اور پیسوں کی گنجائش ہو تو پھر جو ہے نا وہ اس کے لیے ڈاکٹر ریکوک کپنی جرمنی کے ڈراپس ملتے ہیں جن کو انٹی سموکنگ ڈراپس کہا جاتا ہے آر سیونٹی ون وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر دو پہ تک استعمال کریں تو اس بد عادت سے چھٹکارہ پائے جا سکتا ہے تو ویورز آپ اگر سیکرٹ نوشی کو ترک کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی عزیز کو یا کسی فیملی میمبر کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو آپ جو ہے نا بندرہ جبالہ دوائیوں کو استعمال کر کے اس کی اس عادت کو کابو کر سکتے ہیں شکریہ موسیقی